موسیقی تب ہی ہمارے پستانوں میں بہت رہے گئے عزیز صاحب نے اس شام کا پسکرہ کیا جسے شام غریب آکھا ہے کبھی غور کیا آپ نے شام غریب آکھا یعنی غریبوں کی شام جب زینب مدینے سے چلی تھی عبداللہ سے اجازت لینے کیلئے جب بیوی آئی تھی تو بیوی خاک پر بیٹھ گئی تھی عبداللہ نے کہا تھا بیوی خاک پر کیوں بیٹھ گئی ایک جملہ کہا تھا شہزاری عبداللہ میرے خاک پر بیٹھنے کے دن آگئے خسائر مدینہ چھوڑا آج نہ روئیں گے تو ہم کھپ روئیں گے یا خاک پر جو آپ بیٹھے ہیں ابھی کھر جب جائیں گے تو نظم بسٹر پر چلے جائیں گے لیکن ذرا غور کرو کی سکینہ خاک پر کہاں سوئی تھی بلند آواز سے لو یا دین میرائی ہوئی تو تو ساہے لیکن اللہ آپ کو سلامت لکھے لیکن زہرہ کا گھر گزا گیا بہت روئیں گے میں بھی ٹھہر کے پڑھا ہوں تاکہ میرے کھریجے میں بھی وہی دل ہے یعنی اس پر بیر پریادی کے کھریجے میں وہی دل ہے جو آپ کے کھریجے میں یہ ازاداروں تین بی بیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے پوری نظر دل آخری دم تک آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے یہی وقت یاد کریے جب سکینہ رو تھی بھی تو تماشے لگتے تھے آپ کو کوئی تماشے نہیں مارے گا زہرب خسائل کر رہی تھی درے مارے جا رہے تھے تین بی بیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے پوری نظر آئی ہیں پہلی بی بی رسول کی اکلاوتی بیٹی ہے جو اٹھارہ سال کے عور میں اسا کا سہارا لے کے چلائی ہے باپ کے درمار نے اسے وقت سے پہلے پورا کر دیا دوسری میٹی علی اکبر کی بہن سکرا ہے جسے علی اکبر کی یاد اور جدائی نے وقت سے پہلے پورا کر دیا اے میری ماں بہنوں تمہارے قریب میں پسنیاں تین بی بیاں ایسی ہیں جو وقت پہلے پوری نظر آئی ہیں ایک رسول کی اکلاوتی بیٹی اولاد پالو اپنے پاس نہ کر دا چیخنے چندانے کی آواز آئے گی انشاءاللہ ایک رسول کی بیٹی ہے وہ 18 سال کے عمر سے اسا لے کر چل دری ہے ایک صغرا علی اکبر کی بہن ہے جسے اکبر کی جدائی نے وقت کے پہلے صفیت کر دیا چار سال کی سکینہ چار سال کی سکینہ اسے شمر کے دماغ جو نے بولا کر دیا چار سال کی سکینہ اسے شمر کے دماغ جو نے بولا کر دیا بھولو ازاداروں لین وزاداروں نین انیس نے ہی حیائق کر چملہ کہا ہے لین انیس کہتے ہیں اپنے ہانتوں سے وہ رخصہ چھپا دیتی تھی بھولو ازادار شرم آو دری کوئی تماشوں پہ کوئی تماشیں نہیں مارے گا رونے پہ کوئی ایتویر نہیں مارے گا میرانیز کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ورخ سار چھپا لیتی تھی جب سکیمہ کو مسلمان نظر آتے کہاں بیٹھے ہو تم خاک پر بیٹھے ہو نا ذرا شامل قریبہ کو اپن یاد کرو کہاں خیمہ جل جانے کے بعد بیویاں خاک پر بیٹھے پھر میری آنیز کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کھروٹ بدلتی تھی تا دک جاتے تھے کان جب بھی وہ کھروٹ بدلتی تھی تا دک جاتے تھے کان جب دلک زندہ رہی سونے سے دھمراتی رہی آئے بووی سکیہ اے بووی بی آئے دکتر بابا کے آزادار آئے ہیں اے آزادار دن پر مسائب ہو رہے ہیں مووی جو نمی چھوڑے لنمہ چھوڑا مسائب نہیں پڑتا ہے لیکن آج نہ پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے جب کوئی نارانہ عباس کے پاس اٹھاٹ لیے قاسد باداشا زندگی میں پاہبار کر دیا گیا اور نہ محمد کے لاشے آگئے خسین نے کلیجے سے علی اکبر کی برچی نکالی علی افدر کے گلے پر تین پھر کا فیر لگ گیا خسین سن چھکا کر آئے زینب خدا حافظ زینب خدا حافظ زینب نے ان پہ آس ہو کر بھائی کے چہرے کو دیکھا عجب نے اشاروں میں کہا ساتھیہ آگ بھی جا رہے ہو خالی تو دریجا پہ سو رہا ہو لباس تقدین کیا خسین نے ٹھہر کے پڑھا ہوں تاکہ میں بھی پہلوں اب اس کے بعد تاریخ میں ہے کہ کہا زینب چلو اس خیمے میں چلو جس خیمے میں سید سجاد ہے زینب خسین خیمے سید سجاد نے گئے زینب نے شانہ ہلایا ہلا کر کہا سجاد ذرا اٹھو یہ کو تیرا بابا میدان میں جا رہا ہے سجاد نے آنکھیں کھولی بند کی آنکھیں کھولی بند کی آنکھیں کھولی بند کی اس کے بعد جب آنکھیں کھولی تو کہا بابا میدان جا رہا ہوں میرا چچا پاس کہا ہے میرا بھائیہ اکبر کہا ہے قاسم کہا ہے اونا محمد کہا ہے حسین نے کہا اے سید سجاد تمہارے اللہ کوئی مردوں میں بھوکی نہیں ہے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں بڑو اردگار ان آوازوں میں رحمت حضل کریں بڑو اردگار اب محسوس لو مسائل محسوس کرنے کا ہے تاریخ میں ایک سید سجاد سمتھا نہیں جا رہا تھا انہیں کہا پھوپی اممہ ذرا کمر سے مجھے سہارا تو بھی چھیا سندھے سجاد کو سہارا دیا پھوپی اممہ میری تلوار درہن آئی ہے پھوپی اممہ میرا ذرا ساو اصحا لے کے آئی ہے کیا کروگے کہا چند کرنے بھاؤں گا بابا کہاں نہیں بیمار پساکے تھے اجنب حسین نے اشاروں اشاروں میں کہا سجاد نہیں ابھی تو تمہیں دیکھ رہا ہے کہ زینب کی چادر چھنی جائے گی تمہارے ہاتھوں میں ہندگڑیاں بہنائی جائے گی سکینہ کو لگتے ہوئے تمہاتے دیکھنے ہیں یہ آزاد آرو پرسا دے دو یہ میری ماں بہنو آج دکھیانی ماں کو اس حسین کا اس اپاس کا اس قاسم کا شہدہ کا پرسا دے دینا اور یہ کہتے ہوئے پرسا دینا بی بی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو بی بی معاف کرنا یہ آزاد آرو حسین واپس آئے سواری تیار ہے اسے چاہاں پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے سواری تیار ہے بہن سے روزت ہو رہے زینب نے کہا بھائیا پہنے قطار بنا کر لکھڑی ہویا ہی مزیر سے گزرنا ہو کبھی زینب لپٹی ہے میرے ماں جائے جا رہے ہو کبھی امی قلسون لپٹ رہی ہے میرے ماں جائے جا رہے ہو ایک بی بیاں مقصد ہوئی لیکن ازاد آرو محسوس کرو کہ جب خسائل باہر خینے کے پاس آئے تو ایک چاند جلز جناں کھڑا تھا خسائل کس مایوسی کے ساتھ کھڑا ہے غریب زہراں غریب زہراں کتن مایوسی کے ساتھ کھڑا ہے لیکن خورات کی گانے دیکھتا عباس اکبر قاسب خسائل سوار ہونا چاہتا ہے اس کو مینہ نیس نے بڑے اچھے سے کہا ہے مینہ نیس کرتے ہیں خسائل جب کے چھلے بادے تو پہرن کو نہ تھا کوئی تو سمالے رکاب توسن کو خسائل چھکے کھڑے تھے چھکائے گردن کو سکینہ چھاڑا ہی تھی ابا کے دامن پر نہ آسے نہ تھا کوئی شاہِ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو زینم نے سوار کیا سوار کرنے کے بعد مقتل پڑھنے سے کافی وقت لگ جائے گا اس زینم نے سوار کیا کہا عزی جناح اب تجھ بھی کوئی صحبت دینے والا نہ ہوگا اب تجھ بھی کوئی تکلیف دینے والا نہ ہوگا بار بار زوجنا سے کہتا ہے چلو بہنوں نے مشت کر دیا ہے زوجنا سر بھی لاکے کہتا ہے کوئی ہے جو یہ روح رکھا ہے اب دیکھانا چار سار کی سکینہ ہے سموں سے لپنی ہوئی ہے اے زوجنا میرے بابا بنا لے جاؤں اگر لے گئے آنا سکینہ یدیم ہو جائے گی مختاروں میں مادن کرو عزادھارو قیامت ہے زیرہ کا گرو جڑ گڑا حسین لاشے پہ لاشے اٹھانے والا اب خود جا رہا ہے میدان کی جانی حسین 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 میں تین مارا تھا نا تیرے آنکھوں میں تین مارا تھا نا لڑتے ہیں حسین قاسم قاسم تمہیں انہوں نے زندگی میں پہمان کیا تھا نا حسین حسین لڑتے لڑتے علی اکبر کے قریب پہنچے میرے نام زہر اٹھ کر دے اس صحیح پاک میں کتنی طاقہ سے کس طرح سے جن کر رہا ہے اے علی اکبر پیچھو تڑپا تڑپا کے نونے مارا حیدہ اے اکبر دیکھ حسین آیا ہے جو روزہ دا رہا ہے میں بھی ٹھر کے بڑھاؤں تاکہ آپ کو اپنی مندل تک لے جاؤں حضرہ دارو اس کے بعد حسین خضب کی جنگ کر رہا ہے خضب کی جنگ لیکن تاریخ میں ایک جملہ ہے سنیں کہ جب سکینہ نے سوہوں سے لٹی ہوئی تھی نا ایک جملہ سکینہ نے کہا تھا انہوں ہاں گرگلا میں جائیے گا دیکھئے گا کہ سکینہ نے کہا بابا مجھے خبر ہے آج کے بعد آپ کا سینہ نہیں ہے بابا آخری بار سینے پر سکنے حسین خواب آپ ہاتھ پر بیٹھے ہیں نا حسین خواب پر لیٹھے ہیں سینے پر سلکین آگا سرائے ہیں اب اس کے بعد سینے پر سکینہ نے کیسے بابا پر رخصت کیا لیکن میرانیز کہتے ہیں نید آئے گی تو آپ کی پوپوں کی بابا میران کو مقتل میں چلی آگی بابا حسین خضب کی جنگ کر رہا ہے میرا بابا عبداللہ حسین غریبین زہرا غزب کی جنگ کرتے کرتے اب سنیں ہاں سے غزب کی جنگ کرتے کرتے آوازیں پر رہتا ہی حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا تو تم مجھ سے بھی راضی ہو جا آجا میری بارکہ آنے حسین آجا کیونکہ مالیاں دے گا حسین بہت پیاسا ہے حسین اب مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ حسین نے نیام میں تلوار رکھی رکھنا تھا شل نے فوج کو چار حصوں میں تقسیل دیا کہاں نیزوں والوں اس جانے چاہو پھالو والوں پھالو والوں اس جانے چاہو پرچھیوں والوں اس جانے چاہو جانے چاہو اس کے فال اعلان کیا ملکے حملہ کرو آپ خطبہ علماء سے نا اکثر سنا کرتے ہیں نا حسین زین پہ ٹگمہ گا رہا تھا میرا حسین زین پہ ٹگمہ نہیں رہا تھا جب نیزا لگتا تھا نا حسین کو حسین برسیوں کی جانب جاتا تھا جب پرچھی لگتے ہو حسین نیزوں کی جانب جاتا تھا جب نیزے لگتے تھے حسین پتھوں کی جانب جاتا تھا میں نے مغادل میں پڑھا نہیں ہے لیکن آگاں ضرور دینا ہوگا امم اے امم امم کتنے میں نے دو زبانہ تھا آ کر دیکھا کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی برجی مارتا ہے اس کے بعد سنیں گے مثال اس کے بعد تاریخ ہے شمن نیزوں والوں کروں کا کلواروں والوں کروں کا کہا سارے پرچی والوں ایک جانی با جاؤ اور کہا حسین پر پرچیوں پر پہنچ گا کر حسین جانتے ہیں جب حرملا کو پکڑ کے رائے آ گیا تھا حرملا سے مختار نے کہا تھا تو ظالم ہے ہاں ہاں تیرا نشانہ بہت قریب ہے ہاں ہاں کیا تُو نے کیا سن کیا ہے کہ میں چار ایسی پرچیاں نے کرائے تھے چار ایسی تین لے کے آئے تھے جس پر تیوار جو ہے کی تیوار کی چادریں جو ہوتی تھی اسے چھے دیتے تھے مختار نے رونا شروع کیا کہاں کہاں استعمال کیا کہاں ایک مشکیدہ پہ مارا ایک مشکیدہ پہ مارا ایک علی اصدر کی گھرے پہ مارا اولاد والوں اے میری ماں بہنوں آج اپنے تمہارے گود میں جو بچے ہیں نا انہیں پیار نہ کرنا تمہارے پا وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے جنہیں تمہارے جنہیں لگنے تھے رونے میں نہ شروعانا شہزادی کہتی ہے اسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کے لاشے پہ پوڑی ماں امام زمانہ نے زارت ناہیہ میں کیا کہا ہے کہ سراؤرم ہو ان جسموں پہ جن کی ہٹیاں ٹوٹ گئی تھی جس کی کس کی ٹوٹی تھی ایک شہزادی کی ایک جب اونٹ کی پشت پہ جناب سکینہ کو بانا گیا تھا جب اتارا گیا تھا سکینہ نے جنت البقی کا نکے کہا آپ کی تین پسلیاں ٹوٹی تھے سکینہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھے تینوں کی بارش ہوئی خوصائین کے ماں پیشانی میں ایک دیر لگا خوصائین نے زلجنہ کی گردن میں باہیں ڈال دی اور کہا سبجنہ میں بہن دیکھ رہی ہے مجھے جرا نشیب کے چھوٹے کر جا وہاں نے جا جہاں میری دکھ یاری ماں مقتل صاف کر رہی ہے وہاں نے جا تاریخ مہک زلجنہ دے کر چلا اے ازادارو کیسے پڑھو جو میں نے مفاتیمین آنکھوں سے پڑھا ہے اے ازادارو خوصائین دین سے زمین پہ تشریف لائے جو کروالا گئے ہیں نظارتوں پہ دیکھیں گے کہ قتلگاہ کہاں ہے اور خوصائین جہاں گریتے کھوڑے سے وہ کہاں ہے جانتے ہیں جب زینب دلہ زینبیہ پہ آئی نا آواز دینے لگی نا تو شیب نے کہا آج ایک ساکھ دو قتل کروں گا کیسے ایک حسین کو قتل کروں گا ایک زینب کو دکھا دکھا کے ترپاؤں گا جانتے ہیں ازادارو ایمالوہ نے کیا کیا حسین کے پالوں کو بگرا یا اللہ یا حسین فالوں کو بگرا گزیتہ وہ حسین کو لے گیا زینب نے دیکھا حسین نے مڑ گے دیکھا میں ان قائمے میں جاؤں اس کے بعد میں قاتل میں لکھا ہے اللہ میں قضوانی لکھتے ہیں حسین کے یہ مڑون ولد الحرام اس نے حسین کے سینے پہ اپنے زانو کو رنگا خنجر جلانا جنو گیا ایمالوہ بس تو چار جملے بس لیکن سنیں خنجر کہاں سے چلا تھا سباں کہاں کیا جاتا ہے مخاطر میں میں نے کبھی پڑھا آئے مالی سکتین میں صاحبیں مالی سکتین لکھتے ہیں حسین یوں پڑے تھے یوں پڑے تھے حسین کے سینے پہ جب ملون نے قدم رکھا تھا زانو رکھا تھا حسین نے آخری برجت میں کہا شمر میں بتا سا ہوں اس ملون نے حسین کو پلٹ دیا عزاداروں علامہ عزر حسین زیدی صاحب کہتے ہیں حسین نے کہ کردن جو ہے بارہ زربوں میں الگ ہوئی تھے کسی سے پوچھا شمر سے شمر انہیں زاد نے کہا تیرا کن خنجر تھا کیا کہا نہیں کپھر کیسے بھی بارہ زربوں میں ایک سر وہ بھی سوکھا وہ بھی پیاسا کہا جب میں خنجر چاہتا تھا کوئی بی بی آتھ رکھ دیتی تھی کہ زیدی شیبر میرے ماجائے کو زبان آگر میرا ماجائے حسین عزاداروں سنے دو چار جملے بس اس کے بعد تاریخ میں ہے کہ پہلا خنجر چھا پہلا خنجر جیسی چھلا حسین نے آواز کی امم امم آ کر دیکھو تیرا بیٹھا زبا ہو رہا ہے امم تیرا بیٹھا زبا ہو رہا ہے پھر عزادار سنے زیدی صاحب کہتے ہیں جب دوسرا خنجر چلا حسین نے کہا نانا تیرے دین کے لیے حسین زبا ہو رہا ہے اس لیے بیواؤں کا سہارا تھا عباس یتیموں کا سہارا تھا عباس کتنی دھارس تھی عباس کو حسین سے آزادا پہلے خنجر پہ کہا امم خسین زبا ہو گیا امم خسین زبا ہو رہا ہے جب میں آواز آئی اے حسین علی نے بازو کو ٹھام رکھا ہے تو میں بھی دیکھ رہی ہو میرے سامنے تمہیں زبا کیا جا رہا ہے دوسرا خنجر جلا حسین نے آواز دی اے نانا حسین زبا ہو رہا ہے دوسرا خنجر جلا آواز بھی حلال مشکلات بابا علی جنانا حسین سے ہو رہا ہے اس کے عباس حسین نے کسی کو نہ پکارا جب بھی خنجر جلا آواز دی بھائی آبا بھائی آبا بھائی آبا غازی آبا اے میرے غازی ہیں آ کر دیں گو حسین غریب آگیا غازی ہے اپا 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 خسین سے بھا کر دیا گئے زینب ادر سے خون کے آنسوں خون مرسا زمینِ قربہ آہلی سیدہ سجاد نے کہا پھوپی اممہ قیمے کا پردہ پھائی پھوپی اممہ نے قیمے کا پردہ پھائی سجاد نے روزے ہوئے کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ روزے اس کے بعد تاریخ یہ ہے کہ شمر نے حکم دیا کہ خیموں کو تارات کر دیا جائے آج شامِ غریبہ ہے نا اسے محسوس کریے نا شامِ غریبہ یعنی غریبوں کی شام غریبوں کی شام زینب غریب ہو گئی ہے امہ بزوم غریب ہو گئی ہے امہ لیلہ غریب ہو گئی ہے فروا غریب ہو گئی ہے سیدہ سجاد غریب ہو گیا ہے وہ بچی غریب ہو گئی ہے جسے تماجے لگ رہے ہیں آواز دے رہی ہے چچا دریا پہ سو رہے ہو سکینہ تماجے کھا رہی ہے یہ وہی شام ہے شامِ غریبہ خیمے جلانے اسواب لوٹنے کے لئے زانی مانگے بڑھے حسین نے زینب نے کہا تمہیں جھولے نہ ہے صبح آکھ لے ہی آنے کہا نہیں خیمے میں آگ لگائی گئی تمام آقابی میں لکھا ہوا ہے زینب نے تمام بیویوں سے کہا اپنے زیورات اتارو اپنی زیورات اتارو ایک خیمے میں رکھ دو عشق یلوک لے کے چلے گائیں گے زینب چاہتی تھی کہ سب کی چھا در پچھا میں سے اس نے کیا یہ وارش تطہیر کی بیٹی ہے تاریخ میں ہے کہ شمک نے نیزے سے زینب کی چادر پھینچنا شروع ہوئی زینب نے چادر کو بگڑا فنات کا روکیا آدی آدی دریبہ ان کی چادر جنوئی ہے آزادارو سامے غریبہ ہو گئی چادرے شن لے گئی خیمے جلا دیئے گئے جب خیمے جلائے جار ہے تھے نا آزادارو یہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوڑ کے جاتے تھے محسوس کرو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا کس بے سبری سے دوڑ رہی ہوں گے کوئی نہیں ہے نا مدد کرنے والا کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں جب خیمے سب جلنے لگے سیدہ سجاد کے قریب پہنچیں جناب زینم نے شانوں کو ہلایا سیدہ سجاد نے آنکھیں کھولی پھر بند کر لی آنکھیں کھولی پھر کر لی خوبی اممہ سجاد آنکھیں کیوں نہیں کھوتا ہے خوبی اممہ تو آپ کے سر کی چادر کہاں گئی آواز دی سیدہ سجاد شمر چادر لے گیا خیمے جلا دیئے گئے ہیں اے سجاد تم امام وقت ہو کیا حکمیں ہم خیمے کے اندر جل کے مر جائیں یا جان کی حفاظت کریں پھر بھی اممہ جان کی حفاظت کرنا واجب ہے حضاد آرہ اس کے بعد حمید ابن مسلم لیتا ہے کہ یہ سب بیویاں خاک پر آگئیں بچے خاک پر آگئیں بچے در کے کبھی ادھر پاکتے ہیں کبھی ادھر پاکتے ہیں میں آج ایک مخاتل میں میں راکھ میں امام واری سب دیل میں ایک چملہ پڑھا تھا ان تمام ظالموں میں ایک ملہوم و لد الحرام ایک ایسا تھا کہ وہ اپنے نیزے سے بچوں کو چھوٹا تھا بچوں کو مارنا تھا یہاں بچے دیکھتا تھا تلواز تھے نیزے سے محسوس گئی ہے یہ بچے کس کو آواز دیتے کون تھا جو سارا بن گیا تھا حضر داروز کے بعد خیمے جلا دیئے گئے گا حمید انہیں مسلم کہتا ہے کہ ایک بی بی ہے ایک بی بی ہے بار بارے خیمے میں جانا چاہتی ہے واپس چلے آتی ہے آراد کی لپے اسے جانے نہیں جاتی ہے لیکن ایک بار بی بی ہی بڑی دیتی سے خیمے میں داخل ہوئی اب جو نکلی نا کھانگے پہ کسی کو اٹھائے ہوئے یہ کون ہے وقعہ امام ہے سیدہ سجاد ہے جس کا پیستر چھین بھی جانگیا حضر دارو اس کے بعد دو چھپلے بس دنائے مسائل تمام ہوگئے میرے کلیجے میں بھی میں نے کہا تھا نا یہ پرمیل مریابی کے کلیجے میں وہی طاقت ہے جو آہا آپ کے طاقت ہے میں تو ٹھیک ٹھر کے پڑھا ہوں تھا کہ یہاں تو نہیں آدھا ہو پائے گا اے بی بی رومان خالی نہ جانا چاہے اے حضر دارو بی بی آئی ہوئی ہے کہاں بھی ملیس ہوتی ہے نا پہلے آجاتی ہے اکیتی ہے رومان بلہتی ہے اور اس کو ملے کر جاتی ہے اے حضر دارو اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ زینب کے پاس فضہ آئی فضہ آنے کے بعد کہا اے فضہ کاشاہزادی خامت آنے والی ہے کہ کیوں شمر نے حکم دیا ہے کہ کھوڑوں کی نانبندی کی جائے جانتے ہیں کیا ہوگا کہ کیا ہوگا تو حسین کے لاشے کو پانان کیا جائے گا کتنا خریب ہے غریبِ سہا محسوس کرے کتنا خریب ہے غریبِ زہرا جان کے قبیلے والے آگے بڑے لاشا اٹھا لے گئے حبیب کے قبیلے والے لاشے لے گئے اور کے قبیلے والے لاشے لے گئے تنہا لاشا پڑا رہا وہ زہین کہا جب گھوڑے دھوڑائے نا ادھا زہین اپنے کلیجے پہ حاضر کہا اللہ آپ کا بیٹا بابان کیا جا رہا ہے بس آخری ایک جملہ سنوے بس ایک اور جملہ سنوے اس لیے کہ ایک اور ماں ہے میرے ماں بہنیں آئیں ہیں نا ایک ماں ہے اسی شام غریبا کا ہی واقعہ ہے کہ فضا نے کہا رباب تھیرے بچے کی بھی خیر نہیں ہے رباب نے کہا ہوگا سکینہ تو دمچے کھا رہی ہے کہا نہیں ہے اسے چھپا رکھا ہے سب ایک بار زبا کیے گئے علی اصغر دو بار زبا کیا گیا شمر نے سروں پا انتخاب کیا کہا ایک سر نہیں ملتا ہے کہا خسین نے کہیں اسے چھپا دیا ہے اے ازادہ رہو اب کب ہم دیا یہ نیزہ بادار ظالم گئے جہاں نرم زمین دی تھی کینا وہاں نیزہ مارتے تھے رباب کلیجے پہ ہاتھ رکھے ہر ایک نیزہ دیتی ہے ایک بار رباب نے سینے پہ ہاتھ مارا خاک پر گری کیا دیکھا ایک ظالم نیزہ زمین میں نیزہ مارا اس میں علی اصور کا گل جا ہوا جنازہ نکلا اس کے ملون نے اب دوبارہ زبا کیا ازادہ رہو بس شام غریبہ ہو گئی اس کے بعد شام غریبہ میں یہ بچے سب سو گئے نا لیکن تاریخ میں ہے کہ بچوں کو اختلاش کرتے ہوئے جناب زینب کہتی ہیں کہ کوئی نظر نہیں آتا ہے سب بچے تو ہیں کہا کہ دو بچے نظر نہیں آتے ہیں جب انہیں تلاش کیا گیا آپ کو جانتے ہیں مقادر ملکا ہوا ہے یہ بچے ریت کو ہٹا کر اپنے سینے کو لگا کے لیٹے ہوئے تھے اسی میں کھوڑوں کی پامالی بھی نا یہ دونوں بچے شہید ہو گئے سب کو تلاش کیا جناب زینب نے اب سکینہ نہیں ملتی ہے امہ قزون اور جناب زینب نے پھراب کے کنارے آئی کہا بھئیہ ابباس سکینہ کو دیکھا ہے کیا تھا سکینہ نے جب نید آئے گی تو آدمی بھوپاؤں کی بابا میں آپ کے مقرات کو مقتل میں چلی ہاؤں گی بابا اب باس سے کہا نئے آواز آئی نئے شہیدادی سکینہ ایدھر نہیں آئی ہے ایک خور سوار کو دیکھا کہا کسی بچی کو دیکھا ہے کہا ایک بچی کو دیکھا ہے کیوں بھی بچی نہیں بلکہ میں کھوڑے کو پانی پیدا رہا تھا اس طرح سے کوئی دھو رہا تھا میرے کھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا تھا اب آب آج خلاش کرتے کرتے زینب میدان میں آئی سکینہ اے میری سکینہ سکینہ اے سکینہ اے تماشے کھالے والی سکینہ اے سکینہ اے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی زینب آئی اس کا بولو سکینہ میرے چینے پہ سو رہی ہے اے زینب آواز آئی قریب آئی جناب سکینہ کو قلیجے سے لگایا اب قلیجے سے لگانے کے بعد تھا ایک سکینہ کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے کہ میں میدان میں آواز دے رہی تھی میرے اچھے بابا میرے پیارے بابا اے میرے بابا رمستاروں کے تمہت اگرشان دیکھو بابا کانوں میں جو پنائے تھے وہ چھیلیے گئے بابا خیموں میں آئے لگا دی گئی بابا ببیوں کی جادہ لے گئی بابا اسی کڑے اُسر سے آگا جائی تھی اے لائیہ اے لائیہ یا پنائیہ اے سکینہ میں ادھر ہوں لاس آخر جملے ادھر سب بچوں کو جناب زینب نے سب کو سلا دیا ہے سب کھاک پہ ہیں زینب پہلا دے رہی ہے جناب سکینہ سرزانوں پہ رکھ کے ایک جگہ بیٹھ کے رو رہی ہیں بچے سب سو رہے ہیں بچے سوئے ہوئے ہیں ایک سوار آتا ہوا نظر آیا زینب نے کہا اے سوار میرے پاہ کچھ نہیں ہے چادرے لوٹ لی گئی چادرے لوٹ لی گئی کہنے لوٹ لیے گئی تب دیوراک لوٹ لیے گئی اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ آ کے بڑھتا ہے تو زینب نے تب ہی ہوئے لہے جو ان میں روپتے ہوئے کہا اب ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ظالموں کو تماثے کھاکے سوئے ہیں صبح آ جانا آنے کے بعد تو جملے جتنا رونا ہے رو لیے صبح آ جانا آنکھیں دھرنا لیکن ازادار ہو جائے سہی اب وہ سوار آگے بڑھتا ہے زینب آگے بڑھی لجام فرد پہ آ رکھا اے سوار میں تیجے منع کرتی ہوں رہا بچہ بھی شمل کے تماثے کھاکے سوئے ہیں اے بڑھ سوار نے چہرے سے مقاب زینب نے دیکھ گا بابا اب آئے ہو رو لوں دادا نہ مٹھائے کھنو بابا اب آئے ہو اس وقت کہا تھے جب اکبر کو برچی لگائی جا رہے تھے اس وقت کہا تھے جب اب پاس کے بازوں کا ٹھے جا رہے تھے اب پاس اس وقت کہا تھے جب قاسم کا لاشا بہمان کیا جا رہا بابا اے میرے بابا اس وقت کہا تھے جب ایک بھوکے پیاسے کو زبا کیا جا رہا تھا بابا رنی نے کہا زینب میں دیکھ رہا تھا میں جملے قدر مسائے پر میں دیکھ رہا تھا لیکن کیا کروں مرض یہ معبود تھی اس کے بعد بس آخری جملہ جورو نا ہر بس کھولو میرے بھی کلیجی میں طاقت نہیں ہے اس کے بعد علی نے کہا زینب بچے سو گئے ہیں ہا سو میری سکینہ کہا سکینہ کا آخری جملہ عزر حسین زیدی صاحب میں جو کہا ہے اگر اس پر محسوس کر لے گی نا کھر تک روتے ہو جائیں گے اے میری ماں بہن اوپی روپر سا جو ہو گیا غریبوں کی شام ابھی آپ گھر میں جا کے آرام کریں گے نا نروز اور مستر پین ہے لیکن زینب تو خاک پہ بیٹھے گی نا سکینہ خاک پہ تھی نا امین کو سو خاک پہ تھی نا ایک بار کہا بابا سکینہ کہاں ہے زینب میری سکینہ کہاں ہے کہا سکینہ کھانچے کھائی ہیں بابا اس کے دانوں سے بندے ایسے کہتے گئے ہیں ہوتارے نہیں کہیں کہ خون بہر رہے ہیں بھائی کہاں سکینہ کہا بابا سکینہ وہ دانوں پہ سر رکھ کے ہوئے رو رہے ہیں ہرانے مشکلات قریب ہیں سکینہ ملینہ اسمہ صاحب تواں محسوس تھا لو رو رو لو سکینہ سکینہ آواز دے دی رہی سکینہ سکینہ خاموش سکینہ روئی جا رہی سکینہ میریہ کر رہی سکینہ روئی جا رہی سکینہ سکینہ کے اپنے دادا سے ناراس حضر حسین سہیدی سابیہاں کہتے ہیں سکینہ نے رکھ اٹھایا بلکہ سب نہیں اٹھایا کریں جاؤ دادا جاؤ 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 دادا جاؤ تم امیر بیٹھی کے امیر باب میں قریب بیٹھی امیر باب میں قریب بیٹھی ہوں اے دادا میں بنا دارا بنا دی رہی میرے بابا زبو تارا اے دادا میرے ندروں کے سامنے میں قریب باب کی بیٹی غریب شکینہ ہوں دادا دادا بابا صرف بھوتا اے دادا انتم وارین نماسی آتیا ۔ دادا انتم شباب گوڑا کی جائے